ہائے دستوں سبسکرائب کیجئے میرے شانل کو اور کلک کیجئے بل بٹن کو تاکہ اپ ڈیٹس پہلے آپ کو ملے یہ بالکل فری ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ ریڈ سپارٹ ڈیسیز کے بارے میں کہ اس کی کیر کیس طرح کیا جائے اور کیس طرح اس کو کیور کیا جائے اور کس طرح کون سے ریزن سے ریڈ سپارٹ فیشز کے اوپر ہوتے ہیں جو خون کے دھبے پر لگے رہتے ہیں یا اس کو ریڈ سپارٹ بھی کہتے ہیں تو کمپلیٹ اس ویڈیو میں آپ ہم بات کریں گے تو آپ سوگا پھر سوگا تھے میرے شانل پر جس میں آپ سب کو فیشز کی بار بہت کچھ انفرمش مل رہی ہے جس طرح کے ہر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ آتا ہوں آج کا ٹوپک ہے ریڈ سپارٹ ڈیسیز ریڈ سپارٹ ڈیسیز جو ہے بہت سے فیشز کو اڈیک ہوتی ہے اس کو انڈینیمک یا وارٹر ویفز بھی کہا جاتا ہے یہ بہت سے ریڈنس ہے اس کی وجہ سے جو وارٹر کی لوڈ ٹیمپریچر کی وجہ سے ہوتا ہے یا وارٹر کا ایمین سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یا پانی کے اندر آکسین کی کمی ہوتی ہے اس سے بھی یہ پرولم ہوتا ہے یہ ڈیسیز اٹیک ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ پانی کے اندر آکسین کی ماترہ زیاد ہو اس کے لئے ضرور ائر سٹون رکھیں جب ریڈ سپارٹ ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ فیشز کا باڑی جو ہے جلا ہوا لگتا ہے یا بلاک کلر ان کے باڑی کے اوپر اچھا جاتا ہے یا ریڈ کلر کے سپارٹ پائی جاتے ہیں یا خون کے دھبی جیسے فیشز کے اوپر پائی جاتے ہیں تو یہ فیشز کو کیور کرنا بہت ضروری ہے ورنہ فیشز بہت جلدی مر بھی سکتے ہیں سنیک ہیٹ فیشز ایسی ہے جو ریڈ سپارٹ میں بھی بہت لانگ تک بھی جی لیتی ہے لیکن دوسرے فیشز ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کریں ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت جلدی فیشز مر جاتی ہیں اگر صحیح وقت پر کیر نہ کریں تو صحیح وقت پر ٹریٹ نہ کریں تو اس لئے بہتر ہے کہ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ ریڈ سپارٹ جو بھی ہے فیشز کو الگ کریں کیونکہ ان کی ٹریٹمنٹ کے لئے ضروری ہے کہ ان کو الگ رکھیں یا دوسرے فیشز کو بھی ریڈ سپارٹ پھیل سکتے ہیں یہ دونوں ریزون کی وجہ سے فیشز کو الگ رکھیں انٹی سپٹک بیوٹک ٹریٹمنٹ ملتا ہے اس کے لئے الگ ایک کیمیکل ملتا ہے اس کو لے کر ڈالیں ٹیمپریچر ٹوئنٹی ایٹ رکھیں ون ٹی سپون پر فور گیلن کے حساب سے اسے انٹی بیوٹک انٹی سپٹک کے انٹی بیوٹک ٹریٹمنٹ کو ڈالیں اور ٹیمپریچر ٹوئنٹی ایٹ رکھیں دو سے تین دن تک الگ رکھیں اور ہر دن ہر چوبیس گھنٹے میں بیس پرسن پانی چھینج کرتے رہیں آئیوڈو فور سیلویشن کر کے ملتا ہے جس کا لنک جو میں نے ڈسکریشن میں دے دیا ہوں اس کے کیمیکل کا اس میڈیسن کا اس کو دیکھ کر آپ خرید سکتے ہیں یا آئیوڈو فور آئیوڈو فور سیلویشن کر کے میڈیسن ملتا ہے اس کو خریدیں اس کا ڈسکریشن میں میں نے ویڈیو کے لنک دے دیا ہوں اس کو دیکھ کر آپ چیک کر سکتے ہیں خرید سکتے ہیں کہیں بھی آپ کو ملے خرید لے خرید لے کر اس کو ڈالیں تین سے چار دن تک الگ رکھیں تو یہ ریٹ سپوٹ کیور ہو سکتے ہیں ورنہ اگر آپ صحیح وقت پر صحیح ایکشن نہیں لیں گے تو آپ کی فشیس کوئی بھی ہو مر سکتی ہے اور تھوڑے فشیس جو ہے ہیلتھی رہتی ہیں جو آپ نئے فشیس خریدتے ہیں پراپر کیل نہیں کرتے اکویرم سٹور میں ایک ہی فشیس میں ایک ہی ٹینگ میں ایک ہی ٹینگ میں رکھتے ہیں ایک ہی ٹینگ میں سوہوں کی فشیس رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آلریڈی وہ کیاری لے کر رہتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ نئی فشیس لے کر آ رہے ہیں تو ان کو کورینٹین کریں یعنی چک کریں آلک ٹینگ میں رکھیں دو تین دن کے لئے اس کے لئے چک کریں اگر ایڈ سپارٹ کا کوئی نشان نظر آ رہا ہے تو اس کو کیور کریں کیونکہ اگر صحیح ٹیٹمنٹ نہیں کریں گے تو فشیس مر سکتی ہیں جسا میں نے کہا کہ ایڈو فور سلیوشن آپ کے ایریا میں یا سلیوشن نہیں مل رہا ہے یا اس کو پرچیز نہیں کر با رہے تو اس کا نارمل ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آلک ٹینگ میں رکھیں 28 ٹیمپریچر رکھیں اور اکویریم سالڈ ڈالیں کیونکہ اکویریم سالڈ سے بہت سے ڈیسیز کیور ہوتے ہیں اکویریم سالڈ ڈالیں 28 ٹیمپریچر رکھیں ہر ایک دن میں 30% واتر چینج کرتے رہیں اور جتنا چینج کریں اتنا سالڈ ڈالتے رہیں 1 ٹی سپور پر 4 ڈالن ڈالیں اس طرح ڈال کر 6 سے 7 دن تک لگیں گے اکویریم سالڈ کے اندر ٹریٹ کرنے کے لئے تو اس میں الگ رکھیں اس کے بعد ٹریٹ کریں تو امیت کرتا ہے ویڈیو آپ کو بہت ہلپ و فل ہوگا اگر ہلپ و فل ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے شانل کو اگر آپ نئے ویورس ہیں اس یوڈیو کے ساتھ چلتے ہیں پھر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئے ویڈیو ملیں گے جب تک کے لئے بازار خوزہ افید اصلاح گوب بائی